شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک مابرکت نام سے جس نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا پیارے دوستو کرسمس ڈے کی حقیقت اور اس کی شریح حصیت کیا ہے کیا پچیس دسمبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا ناظری نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا غرص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے نبیوں اور رسولوں کی تعداد تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بیان کیے لیکن پھر بھی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث جس میں ان کے سوال کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی کل تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے انبیاء علیہ السلام کے انہی تذکروں میں ایک خوبصورت تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عظیم علیہ شان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بطور خاص کیا ہے اور جن کی تعلیمات کا بار بار حوالہ دیا ہے قرآن مجید ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و رفت کو اجاگر کرتا ہے تاکہ ان کے مطالق یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں کا خاتمہ ہو لوگوں کی شدید مضمت کرتا ہے جنہوں نے ان کو خدا یا پھر خدا کا بیٹا قرار دیا اس کے برخلاف قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صاف ستری تعلیمات کا بار بار حوالہ دیتا ہے جن سے عقیدہ توحید رسالت اور آخرت کی باخوبی وضاحت ہوتی ہے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا تعلیمات دی تھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تونے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے میری ماں کو تم معبود بنا لینا وہ جواب دیں گی تیری ذات پاک ہے مجھے جس بات کی کہنے کا حق نہ تھا میں کیسے کہہ دیتا اگر میں نے کہا ہو تو تو خوب اچھی طرح جانتا ہے میرے دل کی باتیں تجھ پر باخوبی روشن ہیں ہاں تیرے جی میں جو ہے وہ مجھ سے مخفی ہے تو تو تمام ترغیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے امام ابن قصیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جن لوگوں نے مسیح پرستی یا مریم پرستی کی تھی ان کی موجودگی میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا تم ان لوگوں سے اپنی اور والدہ کی پوجہ چاٹ کرانے کو کہہ آئے تھے اس سوال کا مقصد نصرانیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان پر غصہ ہونا ہے تاکہ وہ تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ اور زلیل و خوار ہوں پیارے دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ کریسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ناروہ سلوک کیا اور آپ کی ماں حضرت مریم کی جانب بہت سے غیر ضروری اور مشرکانہ باتوں کو جھوڑ دیا عقیدہ و نظریات کو منصوب کر دیا اور آپ کی پیدائش کی نام پر جو تہذیب و شرافت کے خلاف اور حقائق سے نواقف ہو کر رسم و رواج کو انجام دینے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے آئیے ایک مختصر نظر کریسمس ڈے کی حقیقت پر ڈالتے ہیں اور اس نام پر جو خرافات انجام دی جاتی ہیں ان کو ملاحظہ کرتے ہیں چنانچہ پچیس دسمبر کو دنیا بھر میں عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں جس تاریخ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت ہوئی ہے اسی خوشی میں وہ اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں خوشیوں کا احتمام کرتے ہیں جشو مسررت سے سرشار ہو کر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کام انجام دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کو ملاحظہ کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے مطالق کوئی تحقیق کی بات کسی بھی مذہب کی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لی حالانکہ قرآن و حدیث اور اس طرح بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرنی کے موسم میں ہوئی تھی بائبل باب دو آیت آٹھ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں پیدا ہوئی تو اس وقت چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چروا رہا تھا فلسطین میں دسمبر کی آخری ایام میں اتنی برفباری ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکا سکتا اور بائبل میں ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چروا رہا تھا دسمبر کے مہینے میں فلسطین میں سخت برفباری کی وجہ سے رات کے وقت بھیڑوں کو باہر چروانا ممکن ہی نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراں بعد حضرت مریم سے کہا کہ تم کھجور کے تنہیں کو اپنی طرف ہلاؤ اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی اس کو کھاؤ ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجوریں سرکیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی ہے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنا جس کی سورت مریم میں بہت سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے تردید کی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کوئی اولاد ہے ایسی بات کہنے والو حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے کچھ بائید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ لوگوں نے اللہ کے لئے اولاد کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ اللہ تعالی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو سور اخلاص میں بھی اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالی کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے غرض کے قرآن و حدیث کی وضاخت تعلیمات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں اور اس میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ناظرین آئیے اب جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نزول قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن مجید نے بہت واضح طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ اٹھائے جانے کو بیان کیا ہے اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالی نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالی سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹی عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے خدا نے انہیں ملون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان کسی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اس کے متعلق علم نہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور اللہ پاک غالب و حکمت والا ہے صحیح احادیث مبارکہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ اٹھائے جانے قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانے کو بارہا بیان کیا گیا ہے حضرت جعبر رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں تو وہ ارز کریں گے نہیں تم لوگ خود ایک دوسرے کے امیر ہو اور اللہ کی جانب سے یہ امت کا اقرام ہے حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں دجال کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا وہ زرد رنگ کے دو کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے بازوں کو تھامے ہوئے دمشق کی مشرقی حصے میں سفید منار کے پاس اتریں گے جب وہ سر جھکائیں گے تو موتی کی طرح کتریں ڈھلکتے دکھائیں پڑیں گے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے پاس پہنچیں گے نماز کھڑی ہو رہی ہوگی ان سے کہا جائے گا اے روح اللہ آگے بڑھئے وہ کہیں گے تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لئے نکلیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے حالتی ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے چنانچہ وہ دجال کی چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں اے امت محمدیہ ابن مریم حاکم و عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر سلیب کو توڑیں گے یعنی سلیب پرستی ختم کریں گے خمزیر کو قتل کریں گے جنگ کا خاتمہ کریں گے اور مال و دولت کی ایسی فرانی ہوگی اسے کوئی قبول نہ کرے گا اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام دوستوں کی بے حساب مغفرت فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی آمین ہماری نجات کا سبب ہو جائے